السلام علیکم دوستوں دوستوں کیا آپ جانتے ہیں آرمی فلیٹ یعنی سیدھے پیروں والے جوانوں کو بھرتی کیوں نہیں کرتی یا پھر کیا آپ نے ایسے درخت کے بارے میں سنا ہے جس پر چالیس طرح کے الگ الگ پھل لگتے ہیں یا پھر آپ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ سندور کیسے بنتا ہے اگر نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسے ہی دلچسپ اور عجیب و غریب فیٹس کے بارے میں بتائیں گے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا نمبر ون دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ فوج میں فلیٹ پیروں والے جوانوں کو بھرتی کیوں نہیں کیا جاتا اگر نہیں جانتے تو میں بتاتا ہوں جب ہم چلتے ہیں یا دوڑتے ہیں تب زمین سے ہمارے پیروں پر کئی سارے جھٹکے پیدا ہوتے ہیں اگر ہمارے پیر فلیٹ یا سیدھے ہوں تو یہ جھٹکے پوری طرح سے ٹانگوں میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اور یہ پیر کی ہڈیوں سے ہوتے ہوئے کمر تک بھی پہنچ جاتے ہیں اس سے کمر دھر کی شکایت ہو سکتی ہے لیکن اگر پیر درمیان سے اٹھا ہو تب ان جھٹکوں کو ہماری ٹانگیں ابزور کر لیتی ہیں ہم سبھی یہ جانتے ہیں کہ آرمی اور فوج کے جوانوں کی ڈیوٹی اور ٹریننگ بہت سخت ہوتی ہے ان کی ٹریننگ میں بھاگنا، کودنا اور چلنا ان کی روٹین کا حصہ ہوتا ہے ایسے میں سیدھے پیروں والے انسانوں کو ریڈ کی ہڈی کی پرابلم ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں اسی وجہ سے آرمی اور فوج میں ایسے جوانوں کو بھرتی نہیں کیا جاتا جن کے پیر سیدھے ہوتے ہیں نمبر ٹو دوستو آپ نے پھل دینے والے کئی درخت دیکھے ہوں گے لیکن کیا آپ نے کبھی ایسا درخت دیکھا ہے جس پر عام کے ساتھ ساتھ سنترے بھی لگے ہوں یقینا نہیں دیکھا ہوگا اس فیکٹ میں میں آپ کو ایک ایسے درخت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں الگ پھل لگتے ہیں یہ سننے میں بہت ہی عجیب لگتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا درخت امریکہ میں بنایا گیا ہے امریکہ کی سیرا کیوز یونیورسٹی کے ویجل آرٹس کے پروفیسر سیم وین ایکن نے اس عجیب و غریب پودے کو بنایا ہے جس پر چالیس طرح کے فروٹ لگتے ہیں یہ درخت 3 اور 40 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس درخت کی قیمت 19 لاکھ روپے لگائی گئی ہے اس درخت پر بیر خوبانی چیری اور ایسے ہی کئی دوسرے پھل اکتے ہیں لیکن اگر آپ کے دماغ میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ایسے درخت کو کیسے تیار کیا جاتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ گرافٹنگ ٹیکنیک کے ذریعے سردیوں میں درخت کی ایک ٹہنی کاٹ کر الگ کر لی جاتی ہے پھر اس ٹہنی کو ایک دوسرے پھل کی ٹہنی میں سراغ کر کے اس کے ساتھ ٹیپ کے ذریعے لگا دیا جاتا ہے اور پوری سردیاں یہ ٹیپ لگی رہتی ہے جس کے بعد یہ ٹہنی اس درخت کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور پھر اس کو پھل بھی لگنے شروع ہو جاتے ہیں نمبر تھری کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے مہنگا لیکوڈ کون سا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پیٹرول یا انسانی خون دنیا کا سب سے مہنگا لیکوڈ ہوگا لیکن آپ غلط ہیں کیونکہ دنیا کا سب سے مہنگا لیکوڈ بچھو کا زہر ہے بین الاقوامی مارکیٹ میں زہر کی صرف چند بونے ہی ہزاروں لوگوں کی جان لے سکتی ہے لیکن اس خطرناک زہر سے کئی بیماریوں کے علاج کے لیے دوائیں بھی بنتی ہیں ایک بچھو سے عام طور پر 0.5 میلی گرام سے بھی کم زہر ملتا ہے بچھو کا زہر نکالنے کے لیے اس کے دنگ میں بجلی کے حلقے جھٹکے دیے جاتے ہیں جس سے زہر باہر نکلنے لگتا ہے اس پروسس کو ملکنگ کہتے ہیں ایک بچھو کے زہر میں تقریباً پانچ لاکھ کیمیکل کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اسے کاؤکٹیل آف بائیو لیکوڈ کمپاؤنڈز بھی کہا جاتا ہے اور بچھو کے زہر کی انہی خوبیوں کی وجہ سے یہ دنیا کا سب سے مہنگا لیکوڈ ہے نمبر فور ہندو تیزیم میں سندور ایک شادی شدہ عورت کی پہچان ہے یہ ہزاروں سالوں سے ہندوستان میں استعمال ہو رہا ہے لیکن کیا آپ جاندے ہیں کہ سندور کیسے بنتا ہے آپ یہ جاند کر حیران رہ جائیں گے کہ اصلی سندور کو ایک پودے کے بیچ سے بنایا جاتا ہے جو کمیلہ کی پھلی سے نکلتا ہے 20 سے 25 فٹ لمبے اس درخت میں یہ مٹر جیسی پھلی گچھوں میں لگتی ہیں جس میں سرسوں کے سائز کے دانے ہوتے ہیں جو کہ لال رنگ کے کور سے ڈھکے ہوتے ہیں کچھ بھی ملائے بغیر اسے ہی سندور یا کمکم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس سندور میں قدرتی طور پر پارا یعنی مرکری بھی پایا جاتا ہے نمبر 5 آپ میں سے کئی لوگ ہوای جہاز میں سفر کرتے ہوں گے لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے ہوای جہاز قریب سے بھی دیکھا نہیں ہوگا ہوای جہاز کے ٹکٹ کئی ہزار روپے سے لے کر کئی لاکھ روپے تک ہوتی ہے لیکن اس فیکٹ میں میں آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں گا جو جہاں چاہے جب چاہے بلکل فری ہوای جہاز کا سفر کر سکتا ہے جیٹ ائر ویس کے ایک پلین نے 17 جون 2017 کو دمان سے کوچی کے لیے ایک اڑان بھری تھی دورانے پرواز ایک حاملہ خاتون کو درد شروع ہو گیا جہاز کی انتظامیہ نے میڈیکل ایمرجنسی کی کال کی اور اس فلائٹ کو ممبئی کی طرف مور دیا جب جہاز ارابین سی کے اوپر سے گزر رہا تھا تب جہاز کی انتظامیہ اور کیرل جانے والی ایک نرس کی مدد سے اس عورت نے ایک بچے کو جنم دیا اس لیے جیٹ ائر ویس والوں نے بتایا کہ اتنی اونچی پرواز کے دوران انڈیا میں پہلی بار کسی بچے کا جنم ہوا اس لیے یہ بچہ زندگی بھر جیٹ ائر ویس کی فلائٹس میں فری میں سفر کر سکے گا اور اس کے لیے جیٹ ائر ویس نے اس کے نام ایک فری لائف ٹائم ٹریول کارڈ بھی ایشو کیا نمبر سکس اس فیکٹ میں میں آپ کو ایک ایسے شخصی کہانی بتانے جا رہا ہوں جو انیس سو سنتالیس میں برے سگیر کی تقسیم کے بعد پاکستان سے بھارت ہجرت کر کے آیا تھا لیکن آج اس کی فیملی پان بیچ کر سالانہ سو کروڑ سے زائد کماتی ہے ان کی دکان میں بنے ہوئے پان کے دیوانوں کے لسٹ میں امیتاب بچن، شاروخ خان، آمیر خان اور سلمان خان سمیت مکیش امبانی جیسے بڑے نام بھی شامل ہیں تراصل انیس سو سنتالیس میں یش ٹکوانی کے دادا ہندو ہونے کی وجہ سے پاکستان سے بھارت آئے تھے انہوں نے پہلے ریلوے سٹیشن پر کلی کا کام کیا کچھ سال پکوڑے بھی بیچے اور پھر انہوں نے فٹ پاک پر پان بیچنا شروع کیا پھر انیس سو پینسٹھ میں یش ٹکوانی کے والد بھگوان داس ٹکوانی نے کلاش میں اپنی پان کی دکان شروع کی انہوں نے اپنے پان کی کوالٹی اور پان میں استعمال ہونے والے سامان کی کوالٹی کا خاص طور پر خیال رکھا بلکہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی اپنی دھوم مچانے لگی آج یش ٹکوانی کی سات پان کی دکانیں ہیں جن میں سے دو تھائیلنڈ اور ایک لندن میں ہے یش ٹکوانی امریکہ میں بھی پان کی دکان شروع کرنا چاہ رہے ہیں ایک چھوٹی چی دکان سے پان بیچ کر عرب پتی بننے کی یہ کہانی ہمیں انسپائر کرتی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا چھوٹی صرف ہماری سوچ ہوتی ہے پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اس کے متعلق قرائے سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں شکریہ